اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسماللہ الرحمن الرحیم موزز ناظرین السلام علیکم ڈاکٹر سرار رحمت رحمت اللہ علیہ کی ایک نئی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اچھا نئی سے میرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مطلب ان کے ایک نئی ویڈیو میرے چینل کے حساب سے ہوتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے نئی ڈیفنیلی کئی لوگ مجھے نیچے الیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ تو ان کی تو وفات ہو چکی ہے بلکل ڈیفنیلی ان کا نئی بیان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے چینل پہ وہ نئی ویڈیو ہوتی ہے تو وہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں تو ٹاپک سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا تو اس ویڈیو کو غور سے سنییں گا زیادہ سے شیئر کیجئے گا اور ہمیشہ کی طرح آج پھر آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میں نے ایک نیا چینل بنایا ہے جس پہ میں قرآن ترجمہ تفسیر پڑھا رہا ہوں تفسیر جو ہے وہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی ہی میں رپیٹ کر رہا ہوں اور حدیث پڑھا رہا ہوں اور کچھ دجالی فتنے جو کہ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں حسن اللہ یاری جیسے آصف علوی جیسے یہ جو اہلے تشیر ہیں اور کچھ جتنے بھی جو جتنے بھی اس طرح کے فتنے ہیں ان کو میں ایکسپوس کر رہا ہوں تو آپ جو ہے ضرور جہاں کے وہاں ویڈیو دیکھئے گا اور میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کوئی جبر نہیں ہے کوئی زور نہیں ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کرنا چاہیں تو کریں نہیں تو ویڈیو ضرور دیکھ لیں تاکہ آپ لوگ کو یہ جو جتنے بھی فتنیسٹر مارکیٹ میں ہیں یہ جو کہ خاص طور پر تو حسن اللہ یاری جو ایک نئی چیز ہی نکل کے سامنے آئی ہے تاکہ آپ لوگ کو ان کا جو اصل چہرہ جو ہے کیونکہ میں اتنا اس کے جھوٹ پکڑ چکا ہوں اور اتنی ویڈیوز بنا چکا ہوں یہ تو دوسرا دوسری رضائی جو ہے وہ ہے معاشی نظام پوری دنیا میں معاشی نظام اس وقت انٹریسٹ بیس کیپیٹلزم کی بنیاد پر ہے سود پر مبنی کیپیٹلز سسٹم سرمایہ دارانہ نظام جس میں اصل طاقت اصل حق سرمایہ کو حاصل ہے لیبر کو نہیں اور سرمایہ از خود بھی بغیر کسی محنت کے کمائی کر سکتا ہے آپ بینک میں روپیہ رکھ دیں سود لیتے رہے ہیں آپ کی کسی محنت کو کوئی دخل نہیں ہے کہیں سے ایک مرتبہ ڈاکہ ڈال کر غبن کر کے کچھ اور ترکے آپ ایک دفعہ سائزیبل رقب رکھ دیں بینک میں اب ہر مہینے آپ کو ملتا رہے کھا کے رہے آپ کی کسی محنت کی ضرورت نہیں کسی بھاگ دور کی ضرورت نہیں پھر اس کی ایک اور چھوٹی بہن آئی اور وہ ہے جوا سپیکولیشن ایک تیسری بہن آئی انشورنس انشورنس بھی اصل میں کیپٹلزم کے تحفظ کا ذریعہ ہے آپ نے کارخانہ لگایا ہے چاہے مہچس فیکٹری لگائی ہے آپ کے دس کروڑ روپیہ اس میں لگ گیا ہے اب اس مہچس فیکٹری کے لیے آپ آپ جو ہیں زمینی آسمانی آسکتے ہیں آگ لگ جائے شاہدرہ کے اندر ماتس فیکٹری ہے ایسا سہلاب آئے کہ بہا کے لے جائے اس صورت میں سرمایہ دار کا جو نقصان ہوگا اس کو بھی جو کنزیومر ہے ماتس والا وہ ادا کرے گا وہ اسے انشور کرائیں گے اور انشورنس پر جو انہیں دینے پڑیں گے ہر مہینے یا ہر سال پیسے وہ اپنی ماتس کی کاؤس میں ڈال دیں گے لہذا ہر کنزیومر جو ایک ماتس خرید رہا ہے اس ماتس کی کوش کے ساتھ ساتھ اس کیپٹلسٹ کی یہ فیوچر کی حفاظت کے بھی پیسے خود دے رہا ہے یہ تین جو ہیں مل کر ایک معاشی نظام بنتے ہیں اس معاشی نظام کے خلاف ایک بغاوت ہوئی تھی اور وہ کومنزم کا نظام تھا کومنزم میں انٹریسٹ ختم ہو گیا تھا انصدادی ملکیت ہی نہیں تو انٹریسٹ کائے پر ہوگا آپ کے پاس پیسہ ہی نہیں تو کس چیز پر انٹریسٹ ہوگا سب ہر چیز جو ہے وہ تو قوم کی ملکیت ہے آپ کام کریں ویج نہیں کھانے کا آپ کا بندوبست ہوگا یہ حکومت کے ذمہ ہے لیکن اس سے آگے آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کوئی جماعت بنائیں کوئی ایجیٹیشن کریں کوئی اپنی ویجز بڑھانے کے لیے جدو جوت کریں اس نظام میں کیونکہ غیر فطری انتہا پسندی تھی یہ چل نہیں سکا زیادہ دیر تک اب اس کی موت آکے ہو چکی ہے یہ ایک ہی نظام تھا کہ جو کیپٹلیزم کو چیلنج کر رہا تھا اور پچھلی صدی کے وسط میں یہ سیلاب کی طرح بڑھ رہا تھا اور ویسٹرن کیپٹلیزم کام پر رہا تھا اپنے گھر کے اندر یہ بتا کر رہا ہے یورپ آگے سے زیادہ اس نے قمضہ لیا تھا لیٹن امریکہ میں پہنچ گیا تھا سنٹرن امریکہ میں پہنچ گیا تھا کیوبا میں آج تک ہے پھر یو ایس ایس آر کے علاوہ چائنہ میں پہنچ گیا تھا ہندوستان میں پہنچ گیا تھا بنگال میں اور کررہ میں اس کی حکومتیں قائم ہو چکی تھی پھر اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ یو ایس ایس آر جو ہے کونکسک آف ڈی سپیس خلا کی فتح اس میں بہت آگے نکل گیا تھا امریکہ سے امریکہ کام پرہ یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں انہیں مذہبی کتابیں بڑے پر مانے پر کروڑوں کی تعداد میں شائع کی لو بابا خدا کے لئے قرآن پڑھو دیکھو یہ اپومنزم جو ہے یہ تمہاری کتاب کے خلاف ہے دی گلوریلس قرآن مجھے یاد ہے جب میں میڈیکل کونے میں پڑھتا تھا بڑے خوبصور ٹائٹل کی ساتھ تبریکہ کا چھپا ہوا مفت تقسیم ہو رہا ہے بڑوت گیتا پڑھو بھائی پڑھو اپنشد پڑھو بھائی پڑھو مجھے اسی موقع اپنشد ملا تھا جس کو کہ میں نے انگلیس ٹانسٹیشن میں نے پڑھا تھا گیتا تاکہ یہ مذہب جو ہے کسی طریقے سے روک بنے نیٹو بنا دی گئی تھی سیٹو بنا دی گئی تھی سنٹو بن رہی تھی یا بن بھی گئی تھی تو کنٹین گشیہ ان یو ایس ایس آر تو کنٹین کامیونیزم اس سے تریکٹ تو آور سسٹم ایکنومک سسٹم وہ کوئی منبی جنگ نہیں تھی مذہب سے سلوکار ہی نہیں تھا یو ایس ایس آر کے دھوک بھی عیسائی تھے ویسٹن یورپ اور امریکہ کے دھوک بھی عیسائی تھے مذہبی تو کوئی اختلاف تھا ہی نہیں اتنا ہی اختلاف تھا جتنا مسلمانوں کے مختلف مسلکوں میں ہوتا یہ کیتھولک ہیں یہ پروٹسٹنٹس ہیں یہ ایسٹن آرٹھوڈاکس ہیں یہ ریشین آرٹھوڈاکس ہیں یہ گریک آرٹھوڈاکس ہیں بس تھے تو کرسٹینز سب کے سب حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے تھے سب کے سب بائیبل پڑھتے تھے تو مذہب کی کوئی جنگ نہیں تھی پوری نفسری جو کولڈ وار چلی ہے وہ ان دو معاشی نظاموں کے خلاف تھے اور بالآخر وہ جو چیلنج کرنے والا نظام تھا وہ بیٹھ گیا ختم ہو گیا اس کے بیٹھانے میں مسلمان کا خون استعمال ہوا افغانستان میں مجاہد جہاد کے نام پر مسلمانوں نے آخر اپنا خون دیا جانے دی امریکہ نے پیسہ خرچ کیا سٹنگر بیزائل دیئے بڑی بڑی گاڑیاں دیں ارب بھا ارب ڈالر دیا اور چونکہ وہ پاکستان کے تھوڑ جا رہا تھا تو ہمارے جرنیلوں کے بھی وارے نیارے ہو گئے بھرے ہوئے ڈالر سے جو سوٹ کیسز ہوتے تھے وہ اپنے گھر لے جاتے تھے ان کے بیٹوں کی اندسٹریز بنی ہوئیں کہاں سے آگئے یہ جرنیل تو کبھی سائیکل پر چلا کرتے تھے کار بھی تھی ان کے پاس بہرحال یہ دوسری رضائی ہے انٹریسٹ بیسٹ کیپٹلزم دو پوری دنیا کو اپنے گلف میں لے چکا ہے پوری دنیا میں بینکنگ سسٹم ہے بہترین بہترین